بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بشملک آئی ہوئی ہے اور یہ تھوڑے سی کپڑے ہیں اور پردے ہیں جو سمرک کے پردے وہ تارک ہیں ابھی ان کو واش کر رہے ہیں اور اس کے بعد پر ونٹر کے پردے لگائے جائیں گے انشاءاللہ اور ابھی بیٹی کا مطلب ہمارا ہے الحمدللہ حال ہو چکے یہ دیکھیں یہ وائٹ پردے ہیں سمرک کے تارک ہیں ابھی کچھ کپڑے ہیں یہ بھی واش کر رہے ہیں اس وقت پر انشاءاللہ باقی معاملات اپنے دیکھنے کے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ امی جان آج لگی ہوئی ہے اور یہ ایک کمرہ نے کلین کر دیا اور یہ کٹن بھی واش ہو چکے ہیں ابھی یہاں پر ونٹر والے لگیں گے انشاءاللہ میں لے کر آتا ہوں جو واش کی ہیں اس کو اوپر چھت پر لے گیا ہوں وہ بھی خوشک ہو جائیں گے پر نیچے لے آئیں گے یہ دیکھیں یہ آجا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ساری کلیننگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں ابھی سوفر سیٹ کو بھی انہوں نے صاف کی ہے سارا ابھی دوسرے روم میں گئی ہیں مجھے کہتے ہیں آپ اس طرح آکے بیٹھیں یہ دیکھیں یہ بکر روم ہے اب اس کے اوپر جو ایک پردہ ہے وہ اوپر کارپٹ کے اوپر ڈال رہا ہے ابھی الحمدللہ نماز پڑھ کے آجے کہوں اور یہ میرے دیکھیں پیچھے آپ یہ پردہ لگا ہوا اس کی کیلیں چھوٹی تھیں یہ بڑی کیلیں لگائی ہیں اور پردہ بھی واشتر کے ڈرائے کر کے لگا دیا اور یہ فوشک ہو چکا ہے اور یہ جو ہیمر لے کے آیا تھا یہ اوپر چھوڑ کے آتا ہوں سٹور میں اور اور چیز بھی دکھاتا ہوں ابھی یہاں پہ جو وینڈوز ہیں روم کی یہاں پہ کرٹن لگیں گے یہ وینڈر والے سمرو لے تار کے ان کو واش کر دیا گیا اور یہ دیکھیں امی جانور میں ملکے یہ سفائی کر رہے ہیں ساری کیونکہ سفائی نصف امان ہے یہ دیکھیں سائیڈوں میں ٹکنال گند ہیں اس سارا کلین کریں گے اس کو ایک کمرہ تو ہم نے صاف کر دیا امی جانور میں نے کبھلے بھی واش ہو چکے ہیں کچھ چیزیں جو میں کل آپ کو دکھانا بھول گیا اور میں نے کہا تھا نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو میں دکھاؤں گا اور میں آپ ابھی دکھا رہا ہوں یہ جو میرے جو سکاف ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی بھول کے اور یہ گلاوز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بھول کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت یہ شک یہ ہے یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے یہ بھی پلوشہ کی ہے یہ بھی پلوشہ کی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ہے یہ بھی میری بیٹی پلوشہ کی ہے اندر اس کے فلیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی پلوشہ کی ہے یہ دیکھیں یہ پرپل میں ہے پورا اس طرح بندہ اوپر کور کر لیتا ہے سر کو کانوں کو یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے یہ بھی بھول کی ہے یہ بھی پلوشہ کی ہے یہ بھی پلوشہ کی ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ اور گرین کا کمبینیشن ہے اور یہ صلاح جب تین سال کی تھی تو یہ صلاح کی تھی ہو گیا یہ دیکھیں یہ ریبر پوڈز والوں کی ہے یہ پی ہزمہ پلوشہ پر 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 ڈال اور یہ لیمز اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی میں لیا تھے پچھتے سال پچھتے سال لیا تھے یہ پچھتے سال محلے اور یہ میں نے پونیاں لیتیں یہ دیکھیں یہ وال کلاک کافی ٹائم سے بند پڑی ہے اس میں بیٹری ختم ہوئی اور یہ میں نے نکال لیا یہ بھی اس کو نیچے یا کیابوکے کمر میں لگاتے ہیں وال کلاک کو اس میں بیٹری بڑھاتے ہیں اس میں بیٹری ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی یہ نہیں چلی جی میں نے اس میں بیٹری ڈالی ہے اس کی سوئیوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ کافی پرانی ہے جب ہم چھوٹے سے تھے یہ اس ٹائم کی ہے اور اس کو چیک کروانا پڑے گا پھر انشاءاللہ اس کو سیٹ کروا کے تو پھر لگائیں گے انشاءاللہ ابھی کھانے کٹ آئے ہیں میں جی اور ہمی جان نے بنا دی ہے ہکڑی بنی ہوئی ہے اور کیمہ ہے یہ دیکھیں الحمدللہ ابھی چپاتی آ رہی ہیں لے کر ہمی جان اور پھر کھاتے ہیں کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چپاتی آ چکی ہیں بہت کرم ہے اس لیے میں نے روٹی کو توڑا ہے کہ یہ تھنڈی ہو جائے کھانا کھا لیا جی الحمدللہ ابھی امی جان کے لیے اپنے لیے چائے بنانے لگوں اور یہ چینی اور یہ چائے سونف اور یہ مسالے میں نے نکال لی ہیں ابھی چائے بناتے ہیں اور پیتے ہیں جی چائے بانچو کیے جی ابھی پیتے ہیں چائے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ جی چائے پی لیا اور ابھی میں بہر آیا ہوں گھر کے اور یہ رات کو ہم نے صفائی کی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھر بن رہے اور یہ سارے میٹیریل یہ یہ سامان سارے مکس کرتے ہیں میٹیریل بنا کے اور ادھر لگاتے ہیں کریں جتنے بھی یہ پلر تھے یہ بھرے ہیں اور دیکھیں ہم نے رات کو ساری صفائی کی ہے تاکہ یہاں سے لوگ جو گزرتے ہیں کپے خراب نہ ہو نمازی بھی گزرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں بلی ماری آ رہی ہے یہ بیٹھا ہوئے کٹو آج مستری نہیں آئے جو سامنے والے عام ہو رہے سامنے والے مستری نہیں آئے یہ دیکھیں جی اس کو بھی صبحی ڈالہ دکھانا ہے آج ہو ادھر ہو یہ ہمارے ڈرائنگ روم میں جو ایکسٹرا یہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ شیٹس ہی پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کیا اور اوپر امی جان کہہ رہی ہیں کہ مانٹر کے سائٹ پر رکھا کیونکہ یہ ڈرائنگ روم تھوڑی سپائی کریں گے یہ دیکھیں سارا یہ یہ دروازے پڑے ہوئے ہیں اپارٹمنٹ کے اور یہ ان کے لاغ وہ ہے پڑے ہیں اور یہاں سے اس چیز کو اور کھٹا پڑے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے جنگر ہیں جی ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے جنگر ہیں جی انہیں دیکھیں بڑے بڑے امی جان سے میں نے کہا یہ نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں میں نے کہا یہ پہلے دو ہی ٹالیں تاکہ سارے مر جائیں یہ انہوں نے کمرے میں چلا جائے تو پھر اور کپڑے کٹا ہی ہیں تو دو ہی ڈالیں گی رات کو یہ مرے گے پھر اس کی سپائی کریں انشاءاللہ پھر اس کو اوپر لے جائیں اب کیسر کی نماز پڑھ لیا جی الحمدللہ اور چھتپے میں آئے ہوں اور یہ کپڑے صبح واش کیے تھے الحمدللہ دوپ تھی اور یہ خوشک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹن ہے یہ بھی اب پرکے جائیں گے اور وینٹر کے نکال کے لگائے جائیں گے انشاءاللہ اب ان کو نیچے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو پھٹے ہوں کپڑے سارے چھت سے اتار لیا گیا اور اب ان کو تیہ کر کر کرتے ہیں کپڑے میں نے تیہ کر دی ہیں ہمی جان پر ابو جان کے ہی ویسٹ پی میں انہیں تیہ کر دی ہیں اور یہ میرے ایڈ پیر ہے یہ دیکھیں یہ پھٹ بھی آئے ساکس کا حالانکہ بڑی اچھی کوالٹی ہے یہ پھڑتا تھا ہے جب آپ کی شوز کا اندر اندر سے خراب ہوا ہوتا ہے تب پھر وہ جو شوز ہے کوئی دیکھیں پھر وہ آپ کی ساکس کو ڈیمیج کرتے حالانکہ نئے شوز ہے لیکن پھر بھی اس کو ابھی رپیر کرتے ہیں جی ساکس کو یہ دیکھیں جی یہاں سے جو ہے میں نے یہ رپیر کر دی ہے الحمدللہ یہ اس کے ساتھ کا جی اب اس کو رکھتے ہیں شکرالکہ اندر اینا ٹھیک ہو چکی ہے اچھے جی ابھی امیجا نے کہا ہے جی گدو بنانے آپ نے تو یہ مسائلیں میں نے نکال دی ہیں جو پڑھیں جی مین میں یہ پیاس گھٹ لیا ہے یہ گدو میں نے رکھا ہوئے اور یہ میں نے کریکٹر ڈالی ہے ابھی اس میں ڈالتے ہیں آئل شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن اللہ آئل ڈال دیئے جی ابھی اس میں پیاس کرم ہو چکے آئل پیاس کرتے ہیں پیاس کرتے ہیں پیاس کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا فرائی کرتے ہیں یہ جی مارے پاس ٹیماٹر تو بیلے بل نہیں ہے لیکن اس کا پیسٹہ میرے میں آتا رکھا ہوئے اور یہ اس میں ڈالیں گے یہ ادرگ آگے جی کٹی ہوئی اور یہ لسن یہ ٹیماٹر کا پیسٹ ہے پیاس کرتے ہیں پیاس پڑی دیب تک ہلکا سا برون ہو جائے گا ٹیماٹر کا پیسٹ ٹال دیئے جی اب اس کو تھوڑا سامنزور حساب گھونتے ہیں اس کے بعد پر ڈالیں گے ادرگ اور یہ لسن ٹیماٹر کا پیسٹ ٹال دیئے جی ادرگ پر لسن ٹال دیئے جی یہ تین چیزیں فریز میں رکھیں تھیں فریز ہوئی بھی تھیں اس لئے ان کو تھوڑا سا ہلکی آج پر کرنے یہ دیکھیں اس میں ملٹ ہو جائے پک جائے اس کے پاس مسائلے ڈالیں گے نمک اور میرچ ڈالیں گے یہ دیکھیں جی اب ہلکا سا دیو پر آنے لٹ گیا ٹکمین سے یہ پروپر بن چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی یہ کدو میں نے ڈال دیا اور کدو بھی یہ میرچ فریز کی ہوئا تھا اس لئے اس کو ہلکی سی کہتے ہیں آنچ پر دم لگا ہے اس کو بنائیں گے آنچ پر یہ نکل جائے اس کے بعد اس کی بنائی لگائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی بلکل سلو فلیم پر میں نے اس کو ہلکی ہے آنچ پر میں اس کو دم پر رکھتی ہے یوں یہ ذرہ سا کدو لیدہ ہوگا یہ دیکھیں اس کے بعد اس کی بنائی لگائیں گے پر انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا اللہ کے حکم سے یہ دیکھیں جی کیسے پھول کی طرح یہ لیدہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ اب اس کو ذرا سا بھونتے ہیں پھر الکا سا دھم پر لگاتے ہیں پر یہ تیار ہے انشاءاللہ بھونتے بھونتے ہی یہ گل جاتا ہے نازک صورتا ہے کدو لیکن ذرا سا بھوناؤ ہو نا خوصید گلاؤ ہو پھر مدہ کرتا ہے یہ دیکھیں جی تیم کے بعد ماشاءاللہ کدو کی یہ ہی پوزشن ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑی سی کنائی لگاتے ہیں پھر یہ ریڈیئی تھی یہ دیکھیں جی کدو تیار ہو چکا ہے الحمدللہ بنو مکدو یہ دیکھیں اوپر یہ دنیا پور برس کی اوپر چھڑکتی ہے ہمارے پاس ایک تو سبز دانیا نہیں تھا اور سبز مرچیں نہیں تھیں وہ ہوتی تو اور زیادہ بیترین ہوتا با کیف الحمدللہ یہ دیکھیں بیترین بن گیا الحمدللہ دیکھیں